اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم آپ کو اسے مٹی ٹینکی صاف کرناں بتاتے ہیں کہ کیسے ٹینکی صاف جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ٹوپٹ میں دو سلیب ہیں ایک سلیب ہم نے ممک کی ہے اور یہ آپ ٹینکی اب دیکھیں ٹینکی کا سارا پانی نکال دیا گیا خالی ہے ٹینکی صورت لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مٹی جمع ہوئی ہے سب سے پہلے اس مٹی کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر پانی ڈال کے اس کو ایک دو دفعہ خالی کیا جائے گا تو مٹی نکالنے کا عمل دیکھتے ہیں کیسے کہ یہ سائیڈوں سے بھی یہ پہلے آپ ساف کریں گے تاکہ مزید مٹی اندر نگے اب یہ سوائی کا مٹی ہو چکا ہے پہلے یہ باری ساف کی جاری ہے اس کے بعد اس کا اور ایک ساف کیا جائے گا دیکھیں کسی مٹی ہے سارا اچھی ترا ساف کی رہے ہیں اور یہ مٹی میں کھا دی جائے گا سارا 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 سا سارا سار چلتے گی نا تو پھر سار ساتھی جو ہے نا میری جو میں سارا اندبود اس سے نکال دے پاہن ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ مٹی جو ہے یہ مٹی اس ٹینکی سے نکلی ہے جو ہم نے شاپر میں بند کر لی ہے تو اب اس کو ٹینک دیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی کتنا گن نکل ہے ٹینکی سے یہ دیکھیں کہ جو موٹر چلا کے ٹینکی میں تھوڑا سا پانی بھر ہے تو پانی اب کتنا گھنجل ہے تو پہلے اب اس سارے پانی کو ہم نکالتے ہیں کیونکہ ٹینکی کا ڈرین دیا ہوئے یہ ٹینکی کا ڈرین ہے تو یہاں سے یہ پہلے پانی سارا نکالتے ہیں ٹھوڑا ساڑے بھر ہے اور اس کے بعد پھر بھریں گے اور یہ دیکھیں آپ یہ ٹینکی سے پانی نکل رہا ہے یہاں پانی ہے یہ وارٹر ڈرین کرتے وقت بھی جو ہے یہاں سے برس کے ساتھ اس کو ساف کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مٹھی اب نیچے نہ بیٹھے بلکہ ڈرین آؤٹ ہو گئے یہ ٹینکی کے ڈرین سے ڈرین آؤٹ ہونے بہت ٹینک لگے بارٹی ہم نے بھی یہ ہے بارٹی ہم نے بھی اس نکال رہے ہیں کیونکہ یہ ٹینکی کے ڈرین سے بہت ٹینک لگ رہا ہے اس طرح دیکھیں گے یہ درہ درین ہوگا ہے پھر دوبارہ اس کو بری دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ ٹینک لگ رہا ہے بارٹی بھریئے ٹینکی سے اب اسے گراؤں یہ دیکھیں جی ایک دفعہ ساری ٹینکی ہم نے کھالی کر لی ہے پانی سارا برین آؤٹ ہونے بہت ہے اب یہ جو ٹینکی کا بوٹم ہے وہ ہی ہے اس کلر کا جب اس میں پانی بھرے جائے گا تو پھر ایسے لگ رہا ہوگا جیسے گزل ہے حالانکہ پانی ساف ہوگا چونکہ جو بوٹم ہے ٹینکی کا وہ اس کلر کا ہے تو اب ہم نے سارا پانی جو ہے وہ دو تین دہا ڈرین آؤٹ کر لی ہے ابھی بھی پانی ہم استعمال نہیں کریں گے اس کو تھوڑا سا پھر بھریں گے پھر ڈرین آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ پھر استعمال کے قابل ہوگا